کورونا کال کے دوران بہت اچھا کام کیا، بہت سرانیہ کام کیا، بہت پنے کا کام کیا، دیش سیوہ کا کام کیا، سماج کے لیے کام کیا۔ اس کے لیے میں آپ کو کوٹی کوٹی نمن کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو سب کو بدھائی دیتا ہوں۔ میری پنکج جسے گزارش ہے کہ ایک ایسا کرتے ہیں کہ پورے دیش بھر سے کورونا کال کے دوران ہمارے وارٹی کے کارے کرتا ہوں نے جو جو بھی کام کیے چھوٹے بڑے اس کا ایک کمپائلیشن کر لیتے ہیں۔ اس سے ایک پریرنہ ملے گی، سب لوگوں کو پریرنہ ملے گی، ایک کمپائلیشن کر کے ہم آپس میں پارٹی میں بانٹ سکتے ہیں تاکہ سب لوگوں کو اس بات سے پریرنہ ملے۔ عام آدمی پارٹی ابھی تک ہمارے دیش کے اندر جیسے انہا جی کہتے تھے ایک پرتھا رہی ہے۔ سکتہ سے پیسہ پیسے سے سکتہ، سکتہ سے پیسہ پیسے سے سکتہ عام آدمی پارٹی اس راجنیتی کو بدلنے کے لیے آئی ہے۔ عام آدمی پارٹی دیش کے لیے بنی ہے۔ عام آدمی پارٹی سماج کے لیے بنی ہے۔ یہ ان کے ان پرکارین صحی غلط طریقے سے سکتہ پانا عام آدمی پارٹی کا مقصد نہیں ہے۔ اور پچھلے ہمارے سات اٹھ سال کے اتحاس میں، سات اٹھ سال کے ہمارے کاریکال میں، سات اٹھ سال کے ہمارے یاکترہ نے یہ دکھا دیا ہے جنتا کے سامنے۔ کئی لوگوں کو جب نئی پارٹی بنی تھی لگتا تھا کہ بس اب یہ تو ایک دو سال میں ختم ہو جائے گی۔ پھر جب ہماری دلی میں ستہ بنی پھر لوگوں کو لگنے لگا کہ بس یہ یہ ٹرم ہے اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن آج دلی میں سرکار چلانے کے بعد لوگوں کو لگنے لگا ہے کہ عام آدمی پارٹی اکیلی امید ہے پورے دیش کے اندر۔ تو عام آدمی پارٹی کیول سیوہ کرنے کے لیے بنی ہے، قربانی دینے کے لیے بنی ہے، بلیدام دینے کے لیے بنی ہے۔ جتنے آج نئی راشترے پریشد میں صدد سے آئے ہیں، ان لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں۔ اس بات کو گانٹ واندلو اس بات کو کی کیول اور کیول ایک ہی چیز اپنے سامنے رہنے چاہیے کہ میں کیسے سماج کی سیوہ کر سکتا ہوں، کیسے دیش کی سیوہ کر سکتا ہوں۔ اور اگر ضرورت پڑے تو اپنا سروسو دیش کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہنا۔ ہمارے دیش نے بہت بڑے بڑے اتحاس میں بہت بڑے بڑے ہمارے نیتا ہوئے، ہمارے آئیڈیلز ہیں، بہت سارے سوطنترتہ سینانی ہیں جن کی طرف ہم بڑے مان سممان سے دیکھتے ہیں۔ لیکن میں خاص کر شہید اعظم بھگت سنگھ اور بابا صاحب امبیڈگر کا نام لینا چاہوں گا۔ عام آدمی پارٹی کے یہ دونوں پرم آدھرش ہیں۔ اور انہی کے بتائے ہوئے رستے پہ عام آدمی پارٹی چلے گی۔ ایک طرف شہید اعظم بھگت سنگھ ہے، جنہوں نے اتنی چھوٹی سی عمر میں سپریم قربانی دی۔ آج 23 سال کی عمر کے اندر بچہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے لاکھ روپے کی نوکری چاہیے کی ڈیڑھ لاکھ کی چاہیے کی دو لاکھ کی نوکری چاہیے۔ 23 سال کی عمروں میں بچہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ایک سندر سی لڑکی مل جائے تو میں شادی کر لوں۔ اس ویکتی نے نہ شادی کی سوچی نہ کریئر کی سوچی اور اس نے دیش کے لیے سپریم قربانی دی۔ بھگت سنگھ ہمارے آدرش ہیں۔ بھگت سنگھ بھی اگر یہ سوچ لیتے کہ دیش آجاد ہوگا تو میرے کو یہ پد ملے، میرے کو وہ پد ملے، میں یہ بن جاؤں، میں وہ بن جاؤں۔ تو اپنی دیش کو ازادی ملنے والی نہیں دیں۔ ان کی طرح سپریم قربانی کرنے کے لیے ہمارے ایک ایک کارکرتا کو ایک ایک نیتا کو تیار رہنا ہے۔ بابا صاحب امبیڑکر نے پوری زندگی سنگھرش کیا، سنگھرش کی مثال تھے وہ۔ ایک اتنے چھوٹے سے بیکگراؤنڈ سے آئے تھے، کتنے گریب پریوار سے آئے تھے، دلت ورگ سے آئے تھے جس میں انہوں نے اتنا سنگھرش کیا۔ اور اس زمانے میں انہوں نے ویدیشوں سے دو دو ڈاکٹریٹ کی پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور واپس آکے دیش کا سمویدھان بنایا۔ ڈاکٹر بھیمراہ امبیڑکر ہمارے ادرش ہیں۔ ان دونوں سے پریرنا لے کے آپ لوگ کام کرنا۔ ہمیشہ سے میں ایک بات بولتا ہوں جب بھی کوئی نیا کارک کرتا ہے، جب بھی کوئی نیا نیتا آتا ہے۔ کہ عام آدمی پارٹی میں کبھی بھی پد کی اچھا مت کرنا۔ میں یہ بن جاؤں، میں وہ بن جاؤں، میرے کو یہ پدھ مل جائے، میرے کو وہ پدھ مل جائے، میرے کو ٹکٹ مل جائے۔ ہمیں خوب جم کے کام کرنا ہے سماج کے لیے، ہمیں خوب جم کے کام کرنا ہے دیش کے لیے۔ اپنے اپنے کشتر کے اندر کام کرتے رو، خوب کام کرو، جم کے کام کرو، آپ کے اندر کا آنند کام سے آنا چاہیے۔ پدھ ملنے سے نہیں آنا چاہیے، نہیں ملے گا، کبھی بھی کوئی بھی پدھ مل جائے آپ کو، دل خوش ہوئی نہیں سکتا۔ اگر اور آپ کا کام ایسا ہونا چاہیے، کی پارٹی آپ کے پاس آکے کہے بھائی صاحب یہ پدھ لے لو آپ، آپ کو پدھ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر آپ میرے پاس آکے کہتے ہو، ارون جی مجھے یہ پدھ دے دو، ارون جی مجھے یہ ٹکٹ دے دو، اس کا مطلب آپ اس کے قابل نہیں ہو، آپ کو مانگنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ ایسا کام کرو کہ ارون جی آپ کے پاس آکے کہیں کہ بھائی صاحب میں نے آپ کا کام دیکھا ہے، آپ کا کام سنا ہے، آپ یہ پدھ لے لیجئے، آپ یہ جمعیداری لے لیجئے، آپ یہاں کے ٹکٹ لے کے چھناب لڑ گیا۔ یہ بڑی بات ہو گئی اور ایسے ہیں بہت سارے لوگ جن کو میں خود جا کے بولتا ہوں کہ آپ یہ پدھ لے لیجئے، آپ یہ ٹکٹ لے لیجئے یہاں سے۔ اگر آپ کے من میں کوئی سوارتھ جاگ جاتی ہے پدھ کی، تو اس کا مطلب من میں کچھ سوارتھ جاگ گیا۔ اور جب کسی کے من میں سوارتھ جاگ جاتا ہے، تو پھر اس سے سیوہ نہیں ہوتی، پھر وہ سیوہ کرنے کے ناقابل ہو جاتا ہے۔ موسیقی 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 موسیقی